اعوذ باللہ منشل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد نبران اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب جنگل یانگی ایڈوکیشن سسٹم آج ہم بات کرنے والے ہیں ملیٹری انچینڈنگ سرویس کا جو پیپر ہوئے الڈی سی کا 24 مارڈ 2022 پچھلی ویڈیو میں ہم اس کا فاس شیفٹ کا پیپر سول کیا تھا آج ہم سول کریں گے سیکنڈ شیفٹ کا پیپر مکمل کمپلیٹ سولوشن کے ساتھ پہلے میں نے بھی آپ کو بتایا ہو گیا کہ یہ ساری کمپوزنگ میں کوز کرتا ہوں کوئی غلطی ہو اس میں تو وہ باق کیجئے اس کی کریکشن کے لیے کمپوزنگ سیکشن میں جا کے بتائیں کہ سر یہ غلطی اس کو ٹھیک کریں تو وہ کریکشن آپ نے کرانی ہو اس کے بعد اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہیں بھولنا تو انشاءاللہ ہم آپ کی مکمل تیاری کروئے ہیں مکمل سولوشن کے ساتھ فل پرو تو اگر آپ اس بار بیو پیپر تو اب تو ہو گئے اگر خدا نخواستہ پیر جنگی کے پاس نہیں ہوتے تو انشاءاللہ اگر آپ ان کی تیاری کرے گئے ٹیسٹوں کی مکمل پیپر سریز کی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آگری بار آپ کی سلیکشن پکی ہوگی کیونکہ میں آپ کو ایس ایس ایم سے مکمل جتنے بھی پیپروں میں سارے دوں گا تو پیپر سارے ریپیٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گا تو آئیے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں یہ ریکارٹنگ میں لگا کے دکھا جاتے ہوں آپ کو تو یہ پہلا سوال جو ہے میں نے لکھا ہے سکرین کی اوپر کے ملیٹری انجیرنگ سروس اس کے بعد شپ جو ہے وہ دوسری ہے لڈی سی چوبیس مارچ دوہدر بائیس کمپوز پائی ڈاکٹر مار محمد ابنان حاضلہ ڈاکٹر یانگ ایڈوکیشن سسٹم یہ میرا اپنا نام ہے اس کے بعد فار مور اپ ڈیٹ فار مور پاس پیپر سولوشن سبکرائب مائی یوٹیوب چینر جانگے جو کہ سسٹم ہے شیئر وز پرینڈز تو بیل ایک ان کے بٹن کو بھی پرینڈز کریں اس کے بعد ہے سوال نمبر یہ نہیں کہ پورشن میں کس طرح ہوتا ہے پہلا پورشن میں کیا ہے پارٹ ون اسلامیک سٹڈی کا ہے پارٹ اے جو ہے جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت کیا دی جائے گی جنتیوں کیا نعمت دی جائے گی جنتیوں کی یہ نعمت دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا دیتار کرویا جائے گا اس کے بعد اگلا سوال ہے سور کتنی دفعہ پھوک جائے گا تو سور دو دفعہ پھوک جائے گا اس کے بعد آگے ہے پہلی دفعہ سور پھوک جانے پر تمام دی وہ مار جائیں گے اور دوسری دفعہ سور پھوک جانے پر کیا ہوگا تو دوسری دفعہ ہوگا کہ وہ ساتھ زندہ ہو جائیں گے جی اٹھیں گے اس کے بعد آگے ہے شہادت کے لوگوی معنی کیا ہے شہادت کے لوگوی معنی ہوتے ہیں میرے بھائی گواہی دینا کے شہادت کے لوگوی معنی کیا ہے گواہی دینا اس کے بعد ہے نماز ریش عبادت ہے تو نماز کیا ہے بدنی عبادت ہے پھر ہم چلتے ہیں آگے تو صلاة کے کیا مہنیت سلاة نماز کو صلاة کہتے ہیں تو اس کے بعد آگے آتا ہے حضور اکرم سلم کا نماز کے متعلق فرمان ہے کہ نماز مومن کا نور ہے دین کا ستون ہے جنت کی پونجیت یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کیا ہے اگر تمام آلاف دین تو اس کے بعد جو آتا ہے روزے میں تین چیزوں سے رکا جاتا ہے کھانے سے پینے سے اور جماع سے تو جماع بھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کہتا ہے وہ کون سی رات ہے جس سے ہزار مہینوں سے افضل کہا جاتا ہے وہ کون سے ہے شپ قدر کی رات ہے رمضان کا مہینہ ہے تو میں نے یہ بتا دیا اس کے بعد قرآن کریم کا موضوع کون ہے سب آپ جانتے ہیں انسان اس کا موضوع اگلا پورشن ہے پارڈ بی اس میں پارک سٹڈی ہے فرسٹ میٹنگ آف کسٹیوشن اسمبلی آف پاکستان تو کب ہوئی تھی پہلی میٹنگ دس اگاتھ انیسو سنتالیس اس کے بعد آگے آتا ہے جی وین وارد پاکستان کسٹیوشن اسمبلی کنسٹرکٹیڈ تو یہ بنی تھی بیس جورائی انیسو سنتالیس کو پھر آگے آتا ہے تو تب اس کی ممبر تھے پھر کہتے ہیں جی تو دس ممبر ایڈ ہوئے تھے اس کے بعد آتا ہے پر آگے آتا ہے پھر آگے آتا ہے تو وہ ہے مارٹ انیسو سنتالیس کے بعد آگے آتا ہے دا کیبنیٹ میشن یہاں پہ آگا کبھی نا میشن ہو کبھی نا میشن انیوس دیر پلان آن تو اس کا ہے جی سولہ گاتھ انیسو سنتالیس کبھی نا میشن آتا ہے یہاں پہ کبھی نا تو آگے آتا ہے who was the British Prime Minister at the time of second round table conference تو ریم سے میک ڈونال آگے آتا ہے مسلم celebrate the day of ڈیلیورنس آن تو 22 دسمبر انیسو سنتالیس پھر آگے آتا ہے کرپس میشن کیم ان انیسو بیالیس میں آیا تھا کرپس میشن پارٹ سی جو ہے انگلیش کا ہے تو اس میں پہلے کیا کرتے ہیں اندو میں مییننگ کر لیتے ہیں کنسولیٹ سفارت خانہ یا ایمبیسی پھر کہتے ہیں شن تو ان حراف کرنا ایجتراب کرنا ایکٹیو کا میننگ کیا ہوتا ہے ایمرجیٹک اٹومنٹ کا میننگ ہے فرم اب کہا ہوتے ہیں تنو ون ایز ہیر ان ہیس ہاؤس گار کی مرید دال براور اس کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں سوکھی کے ساتھ سنی بھی ساڑ گئی اب کہتے ہیں انٹونم پرافیٹ کا لاس کوالٹی کا انفریریٹی اب سننم پوچھتے ہیں تو ٹینی کا سمال اور ٹرانس فارم کا کنورٹ پارٹ ڈ کے اندر آتا ہے جنرل نالج تو ڈیوڑڈ لائن کس کے درمیان تھی ڈیوڑڈ لائن انیس سترانوے اٹھارہ سترانوے میں بنی پاکستان اور خورستان کے درمیان پھر آگے سوال دوسرا ہے وٹامن کورتی میں کیا کہتے ہیں حیاتین اس کے بعد تیسرا ہے ٹرماتر سبزی ہے یا پھل تو یہ پھل ہے اس کے بعد آپ سبزی سمجھ رہے کو اسے پھل کہتے ہیں ٹرماتر کو ترکی کا درمال حکومت کیا ہے انکرہ اس کے بعد مدینہ کا پرانا نام یسرہ بخت تھا پھر آگے ہم چلیں تو پاکستان کا عالمی بینک کروکن کب بنا تو انیس سو پچاس جولائی انیس سو پچاس یہ تھوڑا اس ٹائپ کہ مجھے یہاں انچاس لگتا ہے آپ نے مجھے بتانے کیا انچاس ہے جب پچاس ہے تو ابھی پچاس رہنے دے اگر آپ چیک کر مجھے بتانا کمیٹ میں کہ انچاس تو نہیں پھر آگے ساتھ میں ہے ٹریکٹر کس نے اجاد کیا تو جان فرولک انیس سو باریوے میں اس نے کیا تھا بندوق کا بھی جاد ہوئی بندوق جی گیارہ سو اکاسی میں تھالٹن نے کی تھی اجاد اس کے بعد نوائے کرپس میشن کا بھیجا گیا برسگیر میں تونیس سو پیاریس پہلے بھی آگیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں گریٹری پار پار کا پرانا نام کیا تھا گریٹری پار پار کا من ٹو پار اس کے بعد آئی کیو پار ہے جس میں کیا ہے مہمدان اینگلیو اورینٹل کالج کا قیم ہوا تھا اٹھارہ سو پچھتر میں بنا تھا اس کے بعد سرسحی مدان مدخام کی وفاد کیا ہے تو اٹھارہ سو اٹھانوے کے ادر وفاد ہے پھر آگے چلے تو ہم پاکستان کا پہلا آئین کس ثان میں پیش کیا گیا تو انیس سو چھپن کا پہلا آئین ہے پھر پاکستان کا پہلا مارچ اللہ انیس اٹھان میں نافذ ہوا پھر آگے چلے تو بات آتی ہے زیاور حب ٹوپ اوٹ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان آن تو زیاور حب پریزیڈنٹ بنے جی انیس سو پچاسی تئیس مارک پچاسی پھر آئے محمد خان جنیجو ٹک اوٹ ایز پرائم امینڈمنٹ جو ہے انٹروڈیوز ٹو نیشنل اسمبلی تیس ستمبر انیس پچاسی پھر پھر آئیل فیلڈ تو ٹاٹکا مقام ہے ٹوٹ پھر کہتا جیب سن مور ریسورس ان ورچا تو یہ تھے آپ کے سوال میں امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس میں اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کے لئے مادرت اس کو کروائیں کومنٹ سیکشن میں جا کے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے تو آپ سے بزار جی اگر چینل کو سبکرائب نہیں تو چینل کو سبکرائب کی ویڈیو کو ملتے اگر ویڈیو میں دفت یاد دیجئے اللہ پیج